تو جب وہ طالبان کی حکومت آئی تو یہ پہلی دفعہ ایک ایسی حکومت آئی جو پرو پاکستان تھی ہمارے ان سے تعلقات تھے کیونکہ ہم نے ان کی امریکن سے بھی اور غنی حکومت سے بھی پاکستان نے فسیلیٹیٹ کی تھی ٹاکس ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کوئی افغانستان میں انٹیفیرنسی کرنی ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہماری پرانی پولیسیز تھی افغانستان میں جہاں ہم بیک کرتے تھے کئی گروپز کو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان کے لوگ اپنے خود فیصلے کریں ہم نے کوئی انٹیفیرنس نہیں کرنی لہٰذا ہم نے غنی حکومت سے بھی دوستی کی اور کوشش کی کہ طالبان اور غنی حکومت کے اندر کسی طرح کوئی پولیٹیکل سلوشن نکلا ہے تو جب ان کی حکومت آئی تو یہ سنیری موقع تھا کہ جو ٹی ٹی پی افغانستان میں چلی گئی تھی اور نمبر ہے ان کا کوئی تیس پینتیس ہزار سے چالیس ہزار ٹوٹل تھے جس میں سے لڑنے والے پانچ سے سات ہزار تھے یہ ہمیں آئی ایس آئی کی رپورٹس تھی تو اب جب ہماری ایک پرو پاکستان حکومت آگئے اور یاد رکھے کم از کم تین لاکھ لوگوں کو ہم نے باہر کے لوگوں کو ایویکویٹ کروایا پاکستان کے ذریعے جنہوں نے ہم اور وہ اس لیے کیا کیونکہ ہمارے اچھے تعلقات ہیں نئی حکومت سے تو اب جو اب یہ جو سناریو ہے میں اس کے اوپر آ رہا ہوں کہ یہ بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ جب ایک پرو پاکستان حکومت آگئی اور انہوں نے پھر ٹی ٹی پی کو کہا کہ آپ پاکستان آب واپس جائیں تو یہ ٹائم تھا ہمارا اس کا ایک پرامن اس کا سیٹلمنٹ کرتے کیونکہ افوانستان کی اندر ایک پرو پاکستان حکومت آنے وہ بہت ضرورت تھی اگر ہم نے ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنی تھی کیونکہ وہ پریشر ڈال سکتے تھے ان کے اوپر اور انہوں نے پریشر ڈالا موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی